دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ برخہ ڈیزن میں کمپلسری پروٹیکشن کون یہ کہتا ہے کہ برخہ کمپلسری پروٹیکشن نہیں دیتا ہے اس کے دنیای فائدہ تو اتنا ہے کہ زیڈ سیکیورٹی سے زیادہ اس کی سیکیورٹی ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی راستہ چلتے ہوئے انسان کو کسی برخے والی کو چھیڑے اتنی بڑی غلطی کرے دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا ہے نا امت بھی نہیں کر سکتا ہے کوئی تو آپ کون سے پروٹیکشن کی بات کرے جو نہیں ہوتا یہ برخہ پروٹیکشن ہے یہ برخہ خوبصورتی کے لیے پروٹیکشن ہے یہ برخہ برے لوگوں سے پروٹیکشن ہے لیکن سب سے اصل کی برخہ اللہ کی حکم کی اطاعت ہے باقی سارے فائدہ یہ مسلمان لیتا ہے نا حکم کی اطاعت کے ساتھ باقی سارے مل رہے ہیں دھول مٹی دھو پانی خامخہ کی لوگوں کے دیکھنے سے انسان بچ جاتا ہے تو بہت سارے چیزیں آپ ان کو ایکسپین کریں لیکن چونکہ وہ ہم امار ہیں نا آپ کے تو کبھی نہیں سمجھتے پریکٹیکل اگزامپل دیجئے پریکٹیکل اگزامپل دیجئے تو بات سمجھ میں آ جائیں جیسے کہ ایک اگزامپل ایک ٹیچر تھے وہ کلاس میں گئے تو اس کلاس میں وہ کلاس اتنی بھگڑی بھی کلاس تھی کہ وہ کیا کرتے تھے لڑکیوں کی فوٹوز لاکر ٹیک کر دیتے تھے دیواروں کے اوپر اب ٹیچر آج سب بھٹے کو کس نے لگا ہے کوئی بول رہا ہی نہیں اتنے شریل بچے تو کلاس میں سلم میں تھی یا ایسی جگہاں بیتے جہاں سکولز میں ٹیچر کے زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو ایک اچھا ٹیچر گیا لوگوں نے کہا آج تو تمہارا برا لوگ ہے سب سے غلیس کلاس میں جا رہے تو وہاں لڑکی اتنے بیکار لڑکیوں کی تصویر لگا دیتے ہیں تو کسی کی بھی ہیرو انس کی ان کی ان کی لگاتے رہے ٹیچر نے گیا بچوں نے آتے بولیا آپ بولیں گے سر یہ نکال لیں گا میں کہاں بول رہا ہوں تو بہتا اچھا ہے چلو آگے بات کرتے ہیں ٹیچر نے پڑھایا دو تین دن ہونے کے بعد کہا کہ آپ سے میں کوششن کرنا چاہتا ہوں اگر ایسی فوٹوز ایسی فوٹوز آپ کی بہنیں اپنے رومز میں لگائے تو رڑکوں کی آپ کو اچھا لگیں گا سمجھ رہا کسی نے بھی جوب نہیں دیا اگلی بار جب ٹیچر کلاس میں آتا فوٹوز پوری نکلی بھی تھی فطری غیرت کو جگہ دیا ٹیچر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نوجوان آیا کہاں میں اسلام حبول کرتا ہوں لیکن ایک چیز کی اجاعت چاہیے زینہ کی اجاعت چاہیے باقی سب ٹھیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور تم ایسے سوال کرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کیسے چاہوں گا کوئی اور بھی نہیں چاہیں گا کیا تم چاہوں گے تمہاری فوپی کی ساتھ کوئی سا کرے اللہ کے رسول کیسے چاہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بھی نہیں چاہیں گے تمہاری بیٹی کی ساتھ کوئی سا کرے اللہ کے رسول کیسے میں چاہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بھی نہیں چاہیں گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی کرے کیا تم چاہوں گے تمہارے خالہ کے ساتھ کا پورے محرم رشتے گنا ہے اس نے کہا بس میں سمجھ گیا فطری غیرت جاگ گئی تھی فطری غیرت بہرحال اس کی جاگ گئی تھی سمجھ رہا ہے بات کو تو آپ کے بہت سارے چیزیں ہیں کبھی کبھار وہ آپ سے ایکسپینیشن نہیں سمجھیں گے پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر کے بتا دیجئے جب شریر خسم کے لڑکے بیٹھے ہوئتے ہیں اور جب یہ جو بے پردہ ہوتی جو بچتی بھاگتی ادھر ادھر چھپتے پرتی تب پتہ چلتا آپ کو برخے کیا ہے برخے والے کو دیکھتے سب سیدھی ہوتا ہے اس کو مت چھوڑا ہے برخے والی اس کے ساتھ غلطی سے اگر برخے والی لڑکی کسی غیر برخے والے کے ساتھ بھی ہے تو دوسرے لڑکی چھیڑنے کو ڈرتے اس لئے کہ برخے والی نے غلط سمجھ لی تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائیں تو یہ پروڈیکشن اس کے کئی فائدہ یاد رکی اور اس کو بولی اسلامی پوائنٹ ایویو سے یہ ضروری ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور آج کے جدید دور میں میں کہوں گا بہت سارے اگزامپلز ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اگر اتنا ہی ان کو سمجھنا ہے تو بہت سارے نیو یوک میں میں جانتا ہوں ایسے بہت سارے سوشل ایکسپریمنٹس ہوئے ہیں ایک عورت بغر برخے کی اور برخے میں جب گئی تو لوگوں کے رییکشنز کیا تھے میں سمجھتا ہوں یہ ایک دم جیتا جاکتا نمونہ ہے پریکٹیکل یہ آپ دیکھ لیجئے یہ ایک ہی خاتون ہے موڈل ہے برخے میں جاری ہے سارے لوگ احترام کر رہے ہیں بغر برخے جاری سارے لوگ اس کو چھیڑ رہے ہیں آپ بہرحال اس کو دیکھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کیسا پروڈیکشن برخہ بہرحال لوگوں کو دیتا ہے